السلام علیکم سیاسی بات بھی کرتے ہیں لیکن فیلال میں آپ کو بتا دوں کہ آج یہ دس جولائی ہے اور دس جولائی کو اس وقت جو لاہور کا موسم ہے بہت بادلوں والا اور بہت پیارا موسم ہے لیکن 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 بارش ہوئی ہے کافی جگہ سے صبح دس گیارہ بجے سے بارش شروع ہوئی ہے بارش ہو رہی ہے لیکن بارش کے بعد جو حبس ہوتا ہے وہ بھی دیدنی ہوتا ہے حدت نہیں ہے باہر ٹمپریچر وغیرہ نہیں ہے لیکن اس وقت جو ہے وہ باہر کا موسم جو ہے نا وہ بارشی ہے بارشی کسی وقت بھی بارش ہو سکتی ہے لیکن ہوا باند ہے ہوا باند ہے میں تھوڑا سا آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ باہر کا موسم آپ دیکھیں تھوڑا سا یہ یہ پتنی ادھر سے آپ کو نظر آئے گا کہ نہیں یہ یہ موسم ہے بارشی تو یہ یہ موسم ہے موسم تو آپ کو پتہ یہ یہاں تو ٹمپریچر بلکل کول ہوتا ہے ٹھیک ہوتا ہے یہ سارے دوست وغیرہ بیٹھے ہیں تو میں بھی ادھر آئے بیٹھا ہوں تو آج موسم مجموعی طور پر میں سمجھتا ہوں اچھا ہے ٹھیک ہے تو باقی تو جولائی ہے اور ساڑھی شامت آئی ہے وہ تو رہنے ہی رہنے ہیں نیازی کے ساتھ تو یہ رہنے ہی رہنے ہیں اچھا جی تو ایک تو یہ موسم والی بات ہے دوسری بات یہ ہے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو تازہ ترین جو ہے وہ خبر یا ڈریکشن یا ٹیلی فون جو بھی آپ کہیں وہ میاں نواز شریف صاحب کا آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جنابی علی بیٹا مریم ہاتھ ہلکہ نہیں رکھنا جو ووٹ کو عزت دو والا معاملہ ہے اسی کو آگے بڑھانا ہے کوئی اس میں لچک پیدا نہیں کرنی ٹھیک ہے اور اس میں لچک پیدا نہیں کرنی اور اس میں نرمی نہیں پیدا کرنی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ پہلے یہ تجزیعہ کر رہے تھے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ دیمہ سا سٹائل ہوگا گول مول ہوگا وہ کوئی سیلیکٹرز کی بات نہیں کریں گی کوئی مران خان کو لانے والوں کی بات نہیں کریں گی یہ بات نہیں ہے ہر تقریر میں بلکہ جتنی تقریریں ہو رہی ہیں نا اس میں پچھلی سے زیادہ جو ہے نا وہ گرمی ان کو نظر آتی ہے مریم نواز صاحبہ کی اور وہ اس میں بھرپور طریقے سے اپنا ٹیمپو بناتے ہوئے ایک سماں بنایا ہے انہوں نے اور بڑا خوبصورت بنایا ہے اور انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ کشمیر میں مسلم ریگ نونی ہے ٹھیک ہے تو کشمیر کی سیٹیں تو میں نے بتایا کہ یہاں پہ حکومت ان کی آنے والی ہے بلاول بھٹو نے پیچہ لگانے کی کوشش کی ہے مسلم ریگ نون کے اوپر حملے کار کے وہ پیچہ ہی ہوتے ہیں نا زبردستی کا کہ وہ جی وہ جڑے تھلے بچے کھڑے ہوتے ہیں نا انہوں نے کوئی ٹانک لانا نہیں چاہتا وہ کنڈی مار کے تھے گڑی نو پھڑنا چاہتے ہیں جو ایسے چھوٹے سے چھت پہ کھڑے ہوتے ہیں بچے بلکہ جو کھلاڑی ہوتے ہیں وہ لمبا پیچ لگا رہا ہوتے ہیں لیکن ادھر نیچے کانٹی مارنے والے کھڑے ہوتے ہیں نا کانٹی مارنے والے تو بلاول بھٹو نے وہ جو دو تیم تقریریں کی ہیں وہ کانٹی والی تھی کہ جناب اس میں مریم نواز کو اس نے ایریٹیٹ کرنے کی کوشش کی ہے اس کی اوپر حملے کی ہیں مریم نواز لیکن مریم نواز نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا اور جب کوئی جواب نہیں دیا تو وہ جو ہے سارا کچھ مسئلہ ٹھنڈا ہو گیا مریم کا تارگٹ صرف سیلیکٹر اور سیلیکٹڈ ان کی اوپر ہے لانے والے اور آنے والے اور یہ جو لوگ ہیں اسٹیبلشمنٹ والے ان کو سمجھانے کی پوری کوشش ہو رہی ہے اور مریم نواز صاحبہ نے کہہ دیا ہے کہ اگر اس دفعہ کشمیر میں دھاندلی کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر ہم وہ برداشت نہیں کریں گے اور ہم شارعہ دستور اسلام آباد پہ دھرنا دیں گے یہ انہوں نے کہہ دیا ہوئے تو اس لیے میرے حال ہے یہ بڑی زبردست وارننگ ہے اور ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے ہمارے جو دوست ہیں تو نواز شریف کی جو تازہ آپ کو میں بتا رہا ہوں آپ اگلی تقریم میں مزید گرمی دیکھیں گے اور اس میں کوئی لچک نہیں ہے کوئی ڈیل والی بات نہیں ہے جو مریب نوازیب ایدر پیش ہوئی تھی نا چھے طریق کو تو صافیوں نے کہا جی کہ آپ کوئی ڈیل کرنا چاہ رہی ہیں آپ کا ٹویٹر خاموش ہے اور یہ وہ تو وہ سخت جو ہے نا غصے میں آ گئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ تم کوئی شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرنے والی کون سی بات میں نے ڈیل والی کی ہے کون سی ڈیل والی بات کی ہے اب جناب شباہ شریف صاحب جا رہے ہیں وہاں میرے جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ ایسے ہی اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہر اس میں کہ جی اختلاف ہو گیا ہر چھوٹی بات پر اختلاف ہو گیا کوئی اختلاف نہیں ہوا ٹھیک ہے اور اب جناب مریب نواز صاحبہ کے نوٹس بھی ختم ہے اور میں نے یہ آپ کو کہا ہوا ہے کہ یہ اگر معنی کے خلاف آپ ڈٹ جائیں تو یہ گی دڑ بن کے بھاگے گا گی دڑ بن کے یہ شیر نہیں ہے یہ گی دڑ ہے لیکن بشرت ہے کہ ڈٹ جائے جیسے آجاتا اللہ تارڈ نے پریس کانفرنس کی ہے اور مریم نواز صاحبہ نے خطاب کی ہے یہ موقف ہونا چاہیے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگلی جو پروگرام ہو رہا ہے اس میں نواز شریف صاحب خطاب بھی کر سکتے ہیں ویسے تو ان کا وہ خطاب انہوں نے رکھا ہے کوئی ڈٹ وغیرہ بتائی ہے لیکن عوام کی اور ہم سب لوگوں کی یہ امید ہے یہ ڈیمانڈ ہے کہ نواز شریف صاحب خطاب کریں ٹھیک ہے ویڈیو کے ذریعے خطاب کریں تو نواز شریف کا خطاب آپ یا کل سنیں گے یا پرسو سنیں گے اور جو مریم کی پلیسی ہے وہ آپ جان لیں اس میں کوئی یہ غلط بیانی ہے کہ جی ڈیل ہو رہی ہے یا کچھ ہو رہا ہے نو 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 بلکل ہی نو ٹھیک ہے تو تھینک یو انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملکات ہوتی ہے فلار لاہور میں بارش کا موسم ہے اور اس کے بعد جو چائے بناوں گا وہ گھومتی چائے والی ویڈیو ہوگی اس میں آج ہم سب رات کو جاگیں گے گفشپ لگائیں گے شیر و شیری کریں گے سیاسی باتیں کریں گے تو آپ بھی مرسا جاگ سکتے ہیں سارا کچھ کر سکتے ہیں فون نمبر میں نے آپ کو بتا دیا ہے 03004725752 اس کے اوپر آپ جو ہے نا وہ رابطہ قیم کریں اور اس کے علاوہ بھی آپ جو قانونی مشاورت کرتے ہیں وہ شام کو چھے سے آٹھ بجے دکھ میں نے ٹائم دیا ہوئے ہر قسم کی قانونی مشاورت آپ کر سکتے ہیں آپ مجھے میسج بھیجیں گے یا ٹیلی فون کریں گے میں آپ کو مکمل اس کی مشاورت دوں گا اور وہ فری ہوگی جو مشاورت ہوگی جو مشورہ ہوگا وہ فری ہوگا اس میں آپ مجھے چیک ڈس آنر کے کیس کے اوپر میری ویڈیو موجود ہے کہ اگر ایک بندے کا چیک ڈس آنر ہو جاتا ہے تو آپ کیسے اس کو بحال کراتے ہیں اس کی اوپر آپ مشورہ کر سکتے ہیں کسی نے آپ کی زمین مکان دکان پر ناجیز قبضہ کر لیا ہے اس کے بارے میں آپ مجھ سے مشاورت کر سکتے ہیں مشورہ کر سکتے ہیں اس کا کیا طریقہ ہے جو ریپڈ طریقہ جو بڑا تیزی سے جس کی اوپر عمل ہوتا ہے وہ طریقہ آپ کو بتاؤں گا جو ناجیز قبضے والا ہے پھر جناب آپ کا کوئی زمانت کا یا کوئی اس طرح کا کیس ہے وہ آپ مجھ سے مشورہ کر سکتے ہیں اور پھر جو سب سے زیادہ کیس میں کہا رہا ہوں گروپ انشورنس کے ریٹائر ملازمین کے جو پاکستان میں ریٹائر ملازمین ہیں ہر ریٹائر ملازم کا یہ مسئلہ ہے تو اس کے تو ہم نے ہزاروں کیس کر دیئے ہیں آپ بھی اگر کرنا چاہے تو موسٹ ویلکم آپ ہمارے ساتھ کیس کر سکتے ہیں مشاورت کر سکتے ہیں میں نے فون نمبر آپ کو دے دیا ہے مزید بھی آپ کو دے دیتا ہوں ٹائٹل پہ بھی لکھا ہوا ہوگا تو آپ یہ ساری چیزیں کریں اور آج انشاءاللہ گھومتی ہوئی چائے میں مزا آئے گا یہ بسکٹ میں آپ کی طرف سے کھا رہا ہوں اور اس کے بعد پھر ویڈیو بہت مزے گئے چاہے ٹھنڈی ہوتی ہے میں ان کو کہتا ہوں درہ گرم کر کے لا دے ٹھیک ہے جی تو آپ کا جناب بہت بہت شکریہ تینکیو بیری مچ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے خدا حافظ